جو شخص کسی کو برا کہتا ہے لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو جا کے لگ جاتی ہے یہ مقصد ہے اگر نہیں تو واپس آتی ہے جو شخص کہہ رہا ہے جھوٹ مولا اس کے اوپر لعنت لگتی ہے تکفیر لگتی ہے غلط بات ہے کسی کو حق نہیں ہے یہ کہیں جو گھٹ ہیں آپ ان کی طرف ہیں دوسرے کو آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہے کافر نہیں کوئی کافر نہیں ہے ہم دلدہ سب نماز روزی کے پڑھنے والے ہیں سب مومن ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں تہر جد گزار لوگ ہیں اپنی ایمان کو اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرو کسی کو کافر انپا سکتے ہیں اس سے توبہ کرو ہمارے بسرک سے دہلوک آتے ہیں وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہم دونوں کو باس چلے جاتے ہیں ہمیں موقع ہوتا ہے ہم کی دعوت کرتے ہیں بلا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو تبلیغ کے کام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ایک ہی کام کرتے ہیں تو نماز روزی کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں یہ بھی یہی کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں اپنی محبت میں کسی کی طرف سے دوسرے کو کافر یہ بہت بڑا گناہ ہے وہ تو کافر نہیں ہے مگر تمہارے کہنے والے کے ایمان کا خطہ نہیں خدا اسے کفر میں مقترہ نہ کر دے تھسخ میں مقترہ نہ کر دے یہ مقتر ہو اپنے اصحابیزہ سے پوچھو بتائیں یہ ٹھیک ہے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہمارے سامنے مسئلہ آیا دارلوم کے سامنے دارلوم نے اس کے اوپر فتوہ دے دیا اس نے اپنے اس گناہ سے یا اس علم اس شیر سے جس کو وہ صحیح سمجھتا تھا ادلہ کے قبر صحیح نہیں تھی اس سے رجوع کر لیا مسئلہ ختم ہو گیا آپ اپنی دنیا تو دیکھتے ہوئے اپنے آخرت کو خراب نہ کریں یہ پیغام ہے میرا مجھے تو بہلا افسوس ہوا جسوں تک کے دوسرے کی تکفیر کرنا آلائے آدم اللہ یہ تو بہت بڑی تباہی کو سر کے اوپر خود اٹھانا آئے اعتمد کو دونوں حق بر ہیں دونوں حق بر ہیں اختلاف ہے اختلاف دارلوم میں اختلاف ہوگیا تو دارلوم بن گئے مدائر میں اختلاف ہوگی تو مدائر بن گئے یہ توڑے یہ کہ میں اپنے مددے وہ خامل ہو گھن رہوں کو کافر ہو گئے یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے اللہ